بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم و بارک على سیدنا و مولانا محمد عبدکا و رسولکا و نبیکا و حبیبکا اللمی و علالہ و صحبہ و بارک وسلم ہونے پھول تو بلبل کا ترنم بینہو ڈاکٹر اکبال نے فرمایا ہونے پھول تو بلبل کا ترنم بینہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بینہو یہ نساقی ہو تو پھر میں بینہو خم بینہو بز میں توحید بھی دنیا میں نہو تم بینہو جناب ہمارے قائد بلکہ امت مسلمہ کے قائد عمران خان اور یہاں پر تشریف رکھنے والے تمام عاشقان رسول میرے بہنوں اور بائیوں سب کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں سب سے پہلے آپ سب کو اس عظیم دن کا جشن عید ملاد النبی کا مبارک بات دیتا ہوں اور پھر اپنے قائد عمران خان کا اور اس کے ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے اس قوم کی اور اس عمت کی صحیح ڈائریکشن میں آپ لا رہے ہیں اور کدر لا رہے ہیں محمد عربی کے دروازے پر لا رہے ہیں آج کا دن بارہ ربی الاول کا دن تاریخ عالم کا وہ دن ہے کہ اگر یہ دن نہ ہوتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باست نہ ہوتی نہ تو رمضان ہوتا نہ قرآن ہوتا نہ حج نہ نماز نہ سجدے نہ مسجد یہ سب کچھ جو ہمیں ملا ہے اس بارہ ربی الاول کی صبح اور اس دن کی وجہ سے اور طفیل و برکت سے ملا ہے میں صرف تمہیدی کلمات پر کہوں گا تقریر خان صاحب کریں گے اور انشاءاللہ اس قوم کی صحیح رہنمائی فرمائیں گے اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا قرآن پاک میں سورہ علم نشرح میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ اے میرے نبی آپ کا ذکر میں نے بلند کر دیا ہے جبریل آئے اور حضور کو کہا کہ اللہ کے حبیب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا ذکر کس طرح بلند کیا گیا ہے حضور نے فرمایا اللہ تعالی کو علم ہے حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ تعالی کہتا ہے کہ میرے نبی تمہارے ذکر کو میں نے ایسے بلند کیا ہے قُلَّمَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَمَایَا اے نبی جب اللہ تعالی کہتا ہے کہ جب میرا ذکر ہوگا وہاں پہ تمہارا ذکر بھی ہوگا نماز میں ہو وزان میں ہو اقامت میں ہو جہاں میرے ذکر کے زمزمیں بلند ہوں گے میرے حبیب آپ کا ذکر بھی وہاں پہ ہوگا اب بات یہ ہے کہ جو بندہ جو شخص جو انسان میں مسلمان نہیں کہوں گا جو انسان اللہ کے حبیب اور ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو بہت بلند مقام دے گا اور یہ کس کو پتاتا میرے رب زلجلال کے علاوہ کہ وہ کافلہ جو حضور کے ساتھ سیدہ خدیجت القبرہ سیدنا علی کرم اللہ وجو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت بلال حبشی یہ پانچ لوگوں کا یہ کافلہ آگے بڑھ کر دنیا بر میں میرے نبی کا اور میرے حبیب کے چرچے ہوں گے یہ اللہ تعالی کا وعدہ تھا اور وہ وعدہ اللہ تعالی نے پورا کیا حضور فرماتے ہیں انا سیدو علی آدم ولا فخرا میں تمام بنینو انسانیت کا سردار ہوں لیکن یہ میں فخر کی طور پر نہیں کہتا میں اللہ کے شکر کی طور پر کہتا ہوں آپ فرماتے ہیں میں وہ ہوں جس سے سب سے پہلے زمین سے اٹھایا جائے گا قیامت کے دن فرماتے ہیں ولا فخرا یہ میں شکر کے طور پر کہتا ہوں پھر فرماتے ہیں میں وہ ہوں جس کی شفاعت قبول ہوگی اور جو شفاعت کرے گا اور جب حضور حشر کے میدان شفاعت کریں گے تو اللہ کے سامنے اپنا سر نیاز زمین پر رکھیں گے اللہ تعالی حکم کرے گا ارفہ رہ سکایا محمد اے محمد اے میرے حبیب اپنا کس جرم کی سزا میں آپ کو قتل کیا گیا لیکن میرے نبی جب آئے یہ تیرگیاں ختم ہوئی اور عورت کو جو عظمت عزت رسول اللہ نے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ تیبہ تاہرہ فاطمہ تزہرہ تشریف لاتی تھی حضور اپنے اہل خانہ کو ام المومنین آئشہ صدیقہ کو فرماتے تھے کہ میں اس اپنی بچی کی قدموں کے آہٹ کو پہچانتا ہوں اور خود کڑے ہو جاتے تھے دروازے پر استقبال کرتے تھے پھر ہاتھ میں لاتے تھے ہاتھ کو بوساتے دیتے حضرت سیدہ کے پیشانی کو بوسا دیتے تھے پھر اپنا جو اس کا نشست ہوتا تھا اسی نشست پہ حضرت سیدہ فاطمہ کو بٹا دیتے کوئی والد اپنی گریبانوں میں دیکھے کوئی والد کوئی شخص اپنے بیٹی کو اتنا عزت دے سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی یہ وہ باتیں ہیں جو حضور نے فرمائی اِنَّمَا بُعِسْتُو لِعْتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ اعلیٰ اخلاق کی میں تعلیم کرو اور اس کو تمام اور کمال تک پہنچاؤ غلاموں کو حضرت بلال فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضور کی علانِ نبوت سے پہلے تمام اہلِ مکہ مجھے نفرت سے دیکھتے تھے ایک حاشمی جوان تھا جب میرا اس کے ساتھ آمنہ سامنا ہوتا تھا وہ مسکراتے تھے مجھے گلے لگاتے تھے مجھ سے محبت کی بات کرتے تھے وہ کون تھا وہ محمد عربی تھا اور کسی نے آپ کے سامنے کہا کہ فلان میرا غلام میری لونڈی آپ نے کہا نہیں کوئی غلام نہیں کوئی لونڈی نہیں ہم سب اللہ کے بندے اور اللہ کے بندیاں ہے وہ بلال حبشی جو غلام تھا حضرت ابوبکر صدیق برے مجمع میں کڑے ہو کر لوگوں کو اٹھا کر کہا قوموا لسیدکم یہ ہمارا سردار ہے اس کے احترام میں آپ سب لوگ کڑے ہو جائے یہ مقام انسانیت کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی خان صاحب آپ نے جس طرح آج کی محفل کو اپنے دل لگی کے ساتھ شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ سب کو جمع کیا یہ آپ نے سیاست کیلئے نہیں کیا ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر اور محبت میں کیا ہے اور آپ نے آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے قبولیت محبوبیت دی ہے یہ اس کی دین ہے اس میں کسی کا کام نہیں ہے اور وہ اس وجہ سے کہ آپ حضور کی قدموں اور ان کی جوتوں کے غلام بن گئے ہیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ محبوبیت اور قبولیت دی اور مجھے لگتا ہے کہ احمد ندیم قاسمی نے ایک ناتیہ شہر میں جب انہوں نے کہا تھا آپ کا تصور جب مجھے آتا ہے مجھے بڑا لگتا ہے کہ اس وقت کیلئے ہے کہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدہ تیرا اس کی دولت ہے فقد نقش کفے پا تیرا اور لوگ آپ کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں سازش کر رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ پورے قدس سے جو کڑا ہوں تو یہ ان کا ہے کرم مجھ کو جکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا وما علینا اللہ البلاغ اچھا خان صاحب کی حکم پر جو حجت الودا کا خطبہ ہے